شام کے صدر جناب حافظ الاسر نے کہا مسٹر دھٹو نے دلوی اسلام کے مفادات اور مقاسد کے حصول کے لیے ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہے عربوں کے مفاد اور پاکستان کے قومی مفاد کے لیے مسٹر بھٹو کی خدمات کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ترکی کے صدر جناب فحری کورو ترک نے لکھا مسٹر بھٹو کی صدا کو انسانی نکتہ نظر سے ختم کرنا بہتر ہوگا ترکی پاکستان تعلقات کو موجودہ سطح پر لانے کے لیے مسٹر بھٹو نے جو ناقابل فراموش خدمات سر انجام دی ہے وہ ہماری تاریخ کا شاندار حصہ بنے گی ترکی کے وزیر آسن جناب بلند ایجویت نے کہا ترک عوام کی طرح پاکستانی عوام بھی جمہوریت کے عظیم تصور سے محبت کرتے ہیں اور وہ اس طرح محائل ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن سزائے موت جیسے اقدامات پر عمل درامت کر کے اس راہ میں حائل مشکلات میں اضافہ ہوگا بلکہ جمہوریت کے فروغ کی راہ میں وزید لکافتیں پیدا ہو جائیں گی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ زائد بن سلطان انناہیان نے جنرل محمد زیاؤلحق کو لکھا دونوں ملکوں کے درمیان موجود بھائیچارے اور کبھی نہ ختم ہونے والے تعلقات کے پیش نظر متحدہ عرب امارات کے صدر اور عوام پاکستانی عوام کے جذبات کے احترام اور دنیا اسلام کے لیے مسٹر بھٹو کی عظیم خدمات اور خصوصاً دنیا عرب کے لیے ان کی عظیم و شان خدمات کے پیش نظر ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ مسٹر بھٹو کی سزائے موت کو ختم کرنے کے لیے آپ اپنے تمام اختیارات کو استعمال ملائیں تنظیمِ آزادی فلسطین کے چیئرمند جناب جاسر عرفات نے کہا پاکستانی عوام اور فلسطین کی آزادی کی جنگ لڑنے والے فلسطینی عوام کی درمیان موجود بھائیچارے اور دوستی کے رشتوں کے نام پر جناب بھٹو کی سزائے موت ختم کر دی جائے ان کے علاوہ سعودی عرب کے شاہ خالد مصر کے صدر انبر السادات سودان کے صدر جعفر انمیری سمیت بیگر کئی رہنماوں نے جنرل زیاد سے سزائے موت ختم کرنے کی اپیل کی لیکن عالمی راہ امہ کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی موسیقی 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 موسیقی